بسم اللہ الرحمن الرحیم کل تک جو ہم نے چیزیں دیکھیں تھیں اس کے حوالے سے کوئی ڈسکشن ہے تو بات ہے موسیقی موسیقی چلیں let's move on let's get to the new topic that is devaluation devaluation کیا تھی ہم نے بار بار یہ چیز discuss کی اپنے foreign exchange کی topic کے اندر کہ اگر آپ کو imports مہنگی کرنی ہے اور export سستی کرنی ہے تو government یہ کام کر سکتی ہے کہ currency کو devaluation کر دیں currency devaluation ہو کے export سستی ہو جاتی ہے نسبتاً سستی feel ہوگی export foreign market کے اندر اور local market کے اندر imports مہنگی feel ہوں گی تو کیا یہ اتنا ہی حسان ہے کہ ہر ہم لوگ پھر یہی کرتے رہے اسی policy کو کیونہ اپنا ہی رکھیں کہ جناب آپ اپنی currency کو devalu کرتے دی value کرتے رہے کیا یہ اتنا ہی اچھی چیز ہے devaluation کہ جناب آپ کی ایک import سستی ہو جاتی ہے اور import سستی ہو جاتی ہے تو اس میں پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جی کہ یہ things ہر tool کا استعمال ایک proper way میں ہوتا ہے تو devaluation کا استعمال بھی ایک proper way میں ہونا چاہیے آپ کی devaluation effect نہیں کرے گی اگر if you have effectiveness of the policy depends on price elasticity of demand demand imports کی price elasticity جیسے پاکستان کے اندر بھی recently ہو رہا ہے کہ ہم نے 104 سے اٹھا کے اگر 6 8 مینے کے اندر 140 پہ اپنا exchange rate کر دیا devalue کر دیا devalue کر دیا اپنے exchange currency کو devalue کر دیا اچھا ایک چیز اور جو میں چاہتا تھا discuss کرنا کہ devalue ہم کئی students یہ ہوتے ہیں کہ ہم نے 104 سے 140 کیا 140 کیا ہے تو یہ devalue بکھرا ہوا ہم نے اپنے روپے کو بڑھا ہے ایک ڈالر کے against دیکھنے کا ملتا ہی یہ اس کی بات ہم کر رہے ہیں ڈالر ایک ڈالر کے بدلے میں پہلے 104 روپے تھے اب 140 روپے ہے روپی پر روپی ڈالر سوری 1 ڈالر پر روپی پر روپی 1 ڈالر پر روپی اتنے روپی کا 1 ڈالر اس طریقے سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ 1 ڈالر is equal to روپی 104 and 1 ڈالر is equal to 1 over 104 ڈالر ڈالر دونوں ایک ہی بات ہم کر رہے ہیں وہ اکائی کا قائدہ تو ہوتا تھا نا 104 روپے کا 1 ڈالر ہے تو 1 روپے کا 1 روپی کا ایک بٹا 140 یہ یہاں سے ہی آپ کی وہ خیال جا رہی ہیں clear رجل چلیں تو ہم نے فوکس کرنا کہ devaluation کرنا چاہتے ہیں اور devaluation کے ادر price elastic of demand for import وہ چیز جب ہوگی price elastic elastic ہوگی تو imports کم ہو جائیں گی imports بنگی ہونے کی بنیال پر کم ہو جائیں گی لیکن price elasticity اگر in elastic ہوگی imports کے سسٹم میں تو کیا ہوگا آپ کی imports کی value زیادہ بڑھ جائے گی آپ چاہیے رہے ہیں کہ آپ کی جو deficit ہے اس کو آپ reduce کر سکیں لیکن deficit reduce نہیں ہوگا imports expensive بھی ہو جائیں گی plus quantity بھی same رہے گی تو زیادہ price جب quantity کے ساتھ multiply کرے گی تو آپ deficit زیادہ پڑ جائے گا جسے پاکستان کے ذلزے میں ابھی ہو رہا ہے کہ ہمارا import bill کا around 80% ایسی products ہیں جو کہ in elastic demand رہتی ہیں جس میں 65% پی زی بن ہمارے petrol کی products ہیں 10% کو food items ہیں باقی کوئی ہمارا edible oil جو ہم نے گھی بغیر امرانے کے لیے import کرتے ہیں اس کا 5-10% ہے تو تقریبا کو 80% کے قریب ایسی ہمارے structure کے اندر imports ہیں جن کو کہ ہم جن کی demand کو ہم reduce نہیں کر پاتے جن جن کی demand price کے ساتھ in elastic ہمیں لگتی ہے تو elastic کی demand ایک important factor ہے کہ devolution کتنا اثر انداز ہوگی آپ کے balance of payment کو بہتر کرنے کے لیے اور export price elasticity of export کی price elasticity price کم ہونے سے export کی demand کتنی بڑھے گی quantity میں کتنا اضافہ ہوگا اگر پتہ چلے کہ ہماری export کی quality ہی اتنی اچھی نہیں ہے کہ اگر سستی بھی ہو جائے تو پھر بھی لوگ اس کو خریدنا نہیں چاہیں گے تو ہماری devaluation سے ہمارے balance of payment کو درست کرنے کی بات نہیں ہو سکے گی تو دونوں چیزیں important ہیں آپ imports کی price elasticity اور آپ کی export ki price elasticity اس کو دیکھنا پڑے گا devaluation کے اثر کو properly judge کرنے کے لئے price inelastic demand for imports imports price inelastic ہو سکتے کیونکہ firmly entrenched preference for overseas goods lack of flexibility of domestic firms to replace imports dependence on raw material and foods جس ہم پاکستان میں especially کہ ہمارا dependence ہے fuel بہر سے import نہیں ہے raw material بہر سے import ہونا ہے demand for export inelastic کیوں مستقی ہے quality اتنی اچھی نہیں ہے flexibility اور domestic ہمارے پاس اتنی flexibility نہیں ہے production کو enhance کرنے کی domestic fun وہ نہیں کر سکتے then جی جے کیا کہتا جی کر کا concept is جی کر and inverse جی کر کہ جب آپ جی کر میں ہمیں یہ بات انجانی کوشش کرتے ہیں کہ جب آپ کوشش کریں گے اپنی devaluation کر کے devaluation کر کے imports کو reduce کرنے کی اور exports کو enhance کرنے گی تو اس situation میں آپ نے کیا کیا basically you want to benefit from devaluation but who does care in this start آپ کا جو balance of payment deficit ہے یہ پہلے مزید بڑھ جائے گا کیوں بڑھ جائے گا بھئی balance payment deficit کیوں بڑھ جائے گا وہ کہتا جی balance payment deficit اس لیے بڑھ جائے گا کیونکہ جو imports آپ کر رہے ہیں وہ imports تو آپ کو آج کے دن کے exchange rate chan وہ اس وقت payment کرے گا جب وہ سمان بیچنے والے نے بنا کے dispatch کر دیا وہ ہمارے پاس یہاں پہ کریچی میں پورٹ کے اوپر پہنچ چکا ہے تو پھر خریدنے والے کی liability بنے گی کہ وہ payment کرے اس سے پہلے تک خریدنے والے کی liability بنے گی ہاں guarantee مجود ہے ایک bank نے دوسرے bank کو guarantee دے کے ایک trust develop کر دیا ہے جس کی بیچنے والا ہے وہ سمان بنا کے dispatch کر دینے کے قابل ہو گیا ہے کہ وہ پیسے اس کے پاس نہیں بھی آئے تو سمان اس نے بنا کے dispatch کر دیا تو جب وہ سمان یہاں پہ دنبا ہوتا ہے دو دو تین تین مہینے ایک چیز کا order کرتے ہیں پھر اس کو shipment جب کی جاتی ہے تو شپ اس کے اوپر بھی جو آپ کا transportation time ہے وہ بھی کافی ہوتا ہے کئی جگہوں پر چالیس دن پر نالیس دن ساٹھ دن نوے دن بھی ہوتے تو وہ transportation ایمپورٹ میں آپ نے چاہے چھ مینے پہلے order دیا ہوا تھا لیکن وہ آج اگر receive ہوا ہے تو آج کے دن کی جو devalued devalued آپ کا rate ہے آپ کو اس rate کے اوپر ان ڈالرز کو پی کرنا پڑے گا بات ہم کی کر رہے ہیں کہ devalue کر دیا روپیز 140 پر ڈالر ہم نے کہ دیا تو آج کے دن روپیز 140 ہے تو بینک نے کہنا کہ ایک لاکھ ڈالر اگر آپ نے دینے تھے ایک لاکھ into 140 آپ یہ مجھے دی 14 ملین روپیز you need to give it to me so that I can give it to the buyer seller seller کو transmit کر آج کے جو آج فرویل ریت ہے import کے سلسلے میں وہ آپ سے آج کے دن ہی وہ charge کرنا شروع کر دے گا اس وجہ سے imports will become expensive straight away straight away expensive ہو جائیں گے لیکن آپ imports کی جو quantity ہے آپ quantity تو reduce نہیں کر سکتے basically تو quantity تو order آپ نے شاید پہلے سے دیا ہوگا وہ order تو آپ کو دو مینے پہلے چھ مینے پہلے import کے اوپر کرنے میں جو shipping کا time production کا time اس کے لگے گا تو اس لیے آپ کو order تو پہلے سے دن آج کے دن high quantity جو آپ نے اس وقت order کی تھی جب import جو exchange rate تھا وہ high تھا اس آج ان کو execute ہوتے ہوئے ان کے against foreign exchange آتے ہوئے ہمارے پاس دو مینے تین مینے چھ مینے جتنا time لگے گا exports کے پیسے ایک دم سے بیٹی realize نہیں ہوں گے ایک دم سے realize نہیں ہوں گے یہ export کی proceed ایک دم سے realize نہیں ہوں گے لیکن import کی proceed آج کے دن نہیں آج کے دن نہیں یہ کیونکہ quantity پرانی ہے rate high لگ جائے گا imports کا جو impact آنا تھا وہ impact سمائیں negative impact زیادہ آنا شروع ہو جائے گا تو اگر آپ کے پاس if you have this deficit BOP balance payment deficit تو یہ صورت میں یہ surplus آ رہا ہے جہاں سے آپ نے start کیا تھا تو آپ کا deficit پہلے اس سے نیچے کی طرف جائے گا پھر اوپل جانا شروع ہوگا نیچے کی طرف کیوں جائے گا آج کی ریٹ اس کو لگے گا اور ہمیں آج کی ریٹ کے بیس پر اس کو payment کرنی پڑے گی ix پڑے ڈی 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 ای ایسا ہم نے کہا دی کہ یہ نہ سمجھیں کہ جیسے ہی آپ نے ڈی ویوشن کی اور کام آپ کا سیدھا ہو گیا ڈی ویوشن کریں گے آپ کو اس کا ایمپیکٹ لیتے ہوئے کچھ ٹائم لگے گا انیشلی آپ کا بینسہ پیمٹ ڈیپیسٹ ورس ہوگا زیادہ حراب ہوگا پھر آہستہ آہستہ بہتری کی طرف آئے گا جب ایک سپورڈ آپ کی انکریز ہونے شروع ہوگی اور لوگ ایکسپینسیو ایمپورٹڈ پروڈکٹس کو خریدنا بند کریں گے تو پھر آپ کا ایمپورٹ جو بینسہ پیمٹ ڈیپیسٹ کم ہونا شروع ہوگا اور سرپلس کی درچانہ شروع ہوگا انورس جے کب کیا ہے وہ کہتا ہے اسی طرح سے انورس جے کب بھی ہے انورس جے کب کا مطلب کیا ہے انورس جے کب کا مطلب ہے آپ اس وقت سرپلس کنڈیشن کے اندر ہیں سرپلس سرپلس کنڈیشن کو آپ روکنا چاہ رہے ہیں سرپلس کنڈیشن کو کیسے روک سکتے ہیں آپ اپریسیشن کرنے ڈی ویلیوشن تھی نا تو اب آپ اپنی ویلیو کو اپریسیٹ کرنے آپ اپنی ویلیو کو اپریسیشن کرنے ایک سو چالیس روپے سے ایک سو چار روپے کرنے ہیں اب اس سے کیا ہوگا ایک سو چار روپے سے کرنے سے ایمپورٹ بل ایک دم سے کم ہو جائے گا کیونکہ اب ایک سو چار روپے کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے روپیل وان فورٹی پار ڈالر وان فور وان جرو فور پار ڈالر اب ایمپورٹ بل ایک دم سے آپ کا کام ہو جائے گا ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ ایمپورٹ بل کو ہم بڑھائیں سرپلس کا مطلب کیا تھا ہم نے سرپلس کا مطلب تھا کہ وی وانٹ ٹو ایکسپورٹ ٹو ریڈیوز اینڈ ایمپورٹ ٹو ایک انکریز ایکسپورٹ پورسیڈز کو کم کرنا چاہتے ہیں اور ایمپورٹ پورسیڈز کو بڑھانا چاہتے ہیں لیکن یہ الٹا ایفیکٹ ہو گیا ایمپورٹ بل تو آپ کا ایک دم سے وان جرو فور روپیز کے ساتھ سے آپ کلکلیٹ ہونا شروع ہو گیا اور دوسری جانب جو ایکسپورٹ کے آرڈرز تھے وہ تو پرانے آرڈرز ہیں نا ان آرڈرز کو تو آپ نے بنا کے آج بیچنا ہی بیچنا ہے ان آرڈرز کی ایکسپورٹ کی جو سرپلس ہم نے کیا اپریشیشن کیا اور ہماری ایکسپورٹ ایکسپینسیو ہوئی لیکن آرڈرز تو پہلے کیا ہوئے تھے تو ان آرڈرز کی بیس کے اوپر ہماری جو ایکسپورٹ کی کوانٹیٹی تھی وہ تو پہلے سے ہی موجود تھے اس لیے آپ کا جو انورس جے کروز کا کونسپٹ آئے گا آپ کی جو سرپلس ہے پہلے بڑھے گا اور پھر بعد میں کم ہوگا پہلے سرپلس بڑھے گا اور پھر کم ہوگا یہیں پہ بات ہو رہی ہے سرپلس تھا آپ کا اور سرپلس بڑھا اور پھر بعد میں اس ہمیں کتر پایا ہوا سات پلس پہلے سے پہلے بڑھے گا پھر بعد میں کام ہونا شروع ہوگا جے کرف اور انورس جے کرف کوئی مشکل تو نہیں جی let's move on to financial markets financial markets کیا جی financial markets money markets capital markets derivative markets financial markets financial markets basically آپ کے جو financial products ہیں ان کو بیچنے اور خریدنے کا کاروبار ہے اب financial products کیا ہوتی ہیں financial products اب تک ہم نے دیکھی ہیں جہاں پہ کردہ دینا اور کردہ لینے کی بات ہوتی ہے ایسے ہی ہے نا financial products کیا ہے monetary terms کے اندر ایک شخص کہتا ہے مجھے پیسے چاہیے دوسرا شخص کہتا ہے مجھے پیسے دینے ہیں تو وہ دونوں آپس میں کہیں نہ کہیں transact کرتے ہیں وہ جو transaction ہے that transaction is conducted into financial market financial market کوئی ایک طرح کی ہم جسے سے مچھلی منڈی یا سبزی منڈی ہیں اس طرح کی ہمیں physical چیزیں وہاں پہ نظر آتی ہیں financial market میں کوئی ایسا ایسا physical چیزیں نہیں ہیں جو financial obligations اور financial rights ان کی exchange ہوتی ہے کسی شخص کے پاس میرے پاس ایک لاکھ رپیہ پڑا ہوا ہے میں ایک لاکھ رپیہ اپنے گھر میں رکھ سکتا ہوں ایک لاکھ رپیہ بینک میں جا کے جمع کروا سکتا ہوں اب یہ بینک میں جا کے جو میں جمع کروا رہا ہوں یہ کہہ کہ میرے پاس پیسے دینے کو ہیں میں کہتا ہوں مجھے پیسے کہیں پہ انویسٹ کرنے ہیں تو میں کہیں کسی بھی کو بینک میں جا کے کہتا ہوں کہ اچھا جی مجھ سے پیسے تو وہ بینکرز کہتے ہیں جی ضرور کیوں نہیں ہم تو بیٹھے ہی سی لیے ہیں کہ آپ پیسے اپنے ہمارے پاس جمع کروا دیں ہم آپ کے پیسوں کی حفاظت کریں گے ہماری یہ liability بن جائے گی ہم سے جس وقت آپ آ کے پیسے لینا چاہے واپس لے سکتے ہیں اور آپ کا asset ہوگا ہمارے پاس آپ right ہوگا you can claim that right from us you can claim the money from us at any time ٹھیک ہے جی تو یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ جی کہ financial market آپ کی financial transaction کو take care کر رہی ہے monetary transactions کو take care کر رہی ہے تو مشکل تو نہیں اسی طرح سے ہمارے پاس options کون کون سی ہیں کون کون سی option ہیں ہم bank میں رکھوا سکتے ہیں ہم shares میں invest کر سکتے ہیں ہم کوئی saving certificates جو ان سے ہیں ہم debentures لے سکتے ہیں ہم bonds لے سکتے ہیں ہم اپنے پیسے کہیں پہ long term project کے لیے جو لوگوں نے کر دے چاہیے ہیں ان کو کہیں پہ invest کر سکتے ہیں اپنے project کسی project کے اندر کسی company کے اندر invest کر سکتے ہیں تو there are many different avenues available for the investor to get the financial transaction done to get the monetary exchange of money from one hand to another there are many avenues ایک خاص کے دوسرے آپ میں money transfer ہو رہی ہے اس کے لیے اب ہم financial market کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں ایک کو کہتے ہیں money market money market کیا ہے آپ کے ایسے financial instruments جو کے short term period کے لیے ہیں وہ جو بھی transaction ہوتے ہی ہیں ان transactions کو ہم money market transaction کرتے ہیں short term period will 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 be termed as money market transaction اور capital market transaction کیا ہے capital market جو long term کی ہو جہاں پہ آپ کی maturity period is more than one year ایسی transactions ایسے instruments جن کا maturity period more than for example one year more than one year capital market کے اندر کیا آتے ہیں ہم شیئرز کے اندر انویسٹ کرنے ہیں شیئرز کا maturity period کیا آتا ہے پیسے آپس کی بات ہے شیئرز کا maturity پیر کیا آتا کسی کمپنی کے شیئرز کے اندر جب ہم پیسے انویسٹ کرتے ہیں تو اس کا maturity کیا ہوتا علیشہ کا حیال ہے ایک سال maturity period کیا ہوتا ہوتا کیا maturity period ہوتا کیا ہم نے دیکھا تھا maturity period وہ period تھا وہ time تھا جس time کے لیے borrower اور lender آپس میں transaction کرتے ہیں ایسا ہی ہے نا repayment کا time مجھے میں اگر کسی bank جا کے ایک مہینے کے لیے deposit کرواتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ جو borrower تھا bank اور lender تھا میں جس نے deposit کروایا تو وہ ایک مہینے کے بعد bank نے مجھے وہ پیسے واپس کرنے کیونکہ repayment کا time آجانا maturity کا time شیئرز میں کیا کبھی company پیسے واپس کرتی ہے کمپنی پیسے واپس کرتی ہے جی نہیں ہم ordinary shares کی بات کر رہے ہیں redeemable کی یا irredeemable کی بات نہیں کر رہے ہیں ordinary shares normal shares عام shares جی تو ordinary shares کے جو بات ہم کر رہے ہیں share capital کی تو یہ irredeemable perpetual period کے لیے issue کیے جاتے ہیں جا company پیسے لے لیتی ہے تو وہ company پیسے واپس نہیں کرتی ایسا ہی ہے مستر اے تھے فاری لمپل مستر اے نے ایکس وائی لی ایک company تھی اس company کے shares purchase کی ہے مسٹر اے نے اس کے لیے روپیز 10 for example xyz کو دیئے اور xyz نے روپیز 10 دے کر نوٹ کر لیا کہ میں نے یہ shares issue کر لی ہیں مسٹر اے اب مسٹر اے xyz company سے پیسے واپس نہیں مانگ سکتے یہ جو transaction ہوئی ہے اس transaction تو ہم کہتے ہیں primary market transaction primary market transaction جس میں جس شخص نے پیسے دیئے اور جس شخص کو پیسے ملے وہ straight forward investor اور borger ہے لینڈ لینڈر لینڈر بارور ان دونوں کے پیسے forward transaction ہوئی this is called primary market transaction primary market transaction primary market xyz اچھا اچھا پر فارم کر رہی ہوگی کمپنی کے شیئرز کی قیمت بیڈی ہوگی اگر xyz اچھا پر فارم نہیں کرے گی کمپنی کے شیئرز کی قیمت کم ہو رہی ہوگی لیکن یہ transaction ہیں یہ secondary market کے اندر ہو رہی ہی ہے جو پیسے کمپنی کے پاس نہیں جاتے جس کا اصل instrument تھا وہ instrument اب investor to investor کے ہاتھ میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے یہاں تک ہمیں کہ ہماری money market capital market primary market secondary market یہ چیزیں ہمیں clear ہونے چاہیں let's move on here short term credit a financial instrument that has a maturity date of dually less than three months short term money market the financial market were used to raise short term credits components of money market یہ question سیدھا 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 chapter میں سے دو تین questions پور چکا ہوا straight forward components of money market money market is subsection of the wider fixed income market it is used by large institutions to finance short term cash needs example of these are governments mutual funds and other organizations with high financial backing money market کے اندر عام طور پہ کیونکہ یہ shorter period کے لئے ہوتا ہے تو لوگ چھوٹے investors نہیں invest کرتے ایک لاکھ روپی والا یہ نہیں کہتا کہ مجھے تین منہ کے لئے یہ پندرہ دن کے لئے انویسٹ کرتا تاکہ کیش اللی پڑھ رہے کیش کے اوپر ان کو کچھ نہ کچھ پیسے ملتے رہے انٹرس سود ملتے رہے تو منی مارکٹ is usually being exploited being used by the گورنمنٹ mutual fund and high financial backing the sum of me that money that are used on the money market are of such high amount that individual not usually assess it they must do so through a mutual fund to who mutual funds can individual investor instrument of money market money market instrument can be treated on money market instrument is trading bill which as we have seen from above section has a number of qualities case theory wills what are things that we have done money monetary policy to see that statement can that we want to issue to go government to go government to guarantee ہوتی ہے وہ مانڈ ایشو کرتی ہے یہاں خریدتی ہیں یہ بیشتی ہے فار دی پرپل کس لیے منی سپلائی کو کنٹرول کرنے کے لیے تو وہ ٹریری بل کلاتے ہیں کہ ٹریری اس لیے کہ ہزانے کی گرنٹی ہے اس کے اوپر ٹریری ہزانے ہزانہ کہوں سے ہے گورنمنٹ کا ہزانہ ہزانے کی گرنٹی ہے کہ جب کبھی آپ یہ قرضہ دے دیں ہزانے کو اور ہزانے والا آپ کو ضرورت کے مطابق اس کے پر انٹرس بھی دے گا مچورٹی ٹائم پیریٹ پہ آپ کو واپس بھی کر دے گا تو گورنمنٹ کو اکثر و بیستر یہ ٹریری بل ایشو کرنے پڑتے ہیں یا خریدنے پڑتے ہیں کیوں کیونکہ وہ منی مارکیٹ کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے منی سپلائی کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے پھر ایڈر منسٹرومنٹ سرٹیفکیٹ آف سرٹیفکیٹ آف ڈپالٹ سے دے گا تو وہ سرٹیفکیٹ آف ڈپالٹ فکس ٹائم پیریٹ کے لیے ہوتا ہے سرٹن لیبل آف منی ویل بی ریٹرن ٹو ڈی حضر ڈی سلائیٹلی ہائیر گیرٹ بھی کارڈ ڈی فالٹ رسکیز ہائیر ویڈا بینک دین ویڈی گورنمنٹ ٹو ٹریری بیل کے اوپر سوٹ کا ریٹ کم ہوتا ہے سرٹیفکیٹ آف ڈپالٹ کیونکہ بینکس ایشو کرتے ہیں اس کے اوپر سوٹ کا ریٹ نشط بطن زیادہ ہوتا ہے ایک فردر انسٹرومنٹ ٹریڈرنان دیمرکی مارکیٹ کمرشنل پیپر کمرشنل پیپر کون ایشو کرتا ہے یہ نہ بینک کرتا ہے نہ گورنمنٹ کرتی ہے یہ کوئی کارپوریشنز کر دیتے ہیں جو کہ کچھ دنوں کے بعد پیسے واپس کرنے کا دیتے ہیں اس کے اگنسٹ کوئی سیکیورٹی نہیں دی ہوئی پیسے کون لے رہا ہے کمرشنل آرگنیزیشن کوئی کم نہیں کوئی ایکٹیوٹی جو انسٹیٹیوٹ ہے جو کام کر رہا ہے لیکن وہ پیسے تھوڑے عرصے کے لیے رہا ہے اور اس کے اگنسٹ کوئی سیکیورٹی پروائیڈ نہیں کر رہا اور اس کے اگنسٹ کوئی سیکیورٹی کوئی سیکیورٹی پروائیڈ نہیں کر رہا ہے اس کے اگنسٹ کوئی سیکیورٹی پروائیڈ نہیں کر رہا ہے اس کے اگنسٹ کوئی سیکیورٹی پروائیڈ نہیں کر رہا ہے رہا ہے بری یہ قبول راقی کو دیکھو شاید ویٹی لامن اون راکتا جتہا ہے چیز پورا جاتی ہے جاتی کمیتا جاتی ہے جاتی ہے ایف بیلیگیشنگی جاتی ہے ایف بیتی سرے پیشا جاتی ہے ایسا ہمارکٹس کی انڈیکس اتنا بڑھ گیا سنتے ہیں نا پاکستان سٹاک ایکسچینج پی ایس ایکس پی ایس ایکس پاکستان سٹاک ایکسچینج یہ انڈیکس بڑھ گیا کام ہو گیا تو یہ کیپٹر مارکٹ انڈیکیٹس دی انویسٹرز کانفیدنس انڈی بیزنس کیونٹی وہ انویسٹرز کے کانفیدنس کی باتیں کر رہے ہیں کیوں کیونکہ یہ سیکنڈری مارکٹ ہو رہی ہے آئی پیو ایس دی پرائیمری مارکٹ سیکنڈری مارکٹ انویسٹر ٹو انویسٹر ٹریڈ ہو رہی ہے اگر انویسٹر کو کسی کمپنی کے اندر لگے گا کہ یہ اچھی پرفارمنس کرے گی تو اس کے شیرز کو زیادہ ہیمت پر بھی خریدنے کو تیار ہو جائے گا تو وہ انویسٹرز کے کانفیدنس کو شو کرتی ہے آپ کی ایکانومی کے اوپر بزنس کے اندر کتنا کانفیدنس ہے انویسٹرز کو وہ کیپٹل مارکٹ شو کرتی ہے سو اس لیے یہ کلوزلی بیوڈ کلوزلی چیکٹ ہے بانڈ مارکٹ سٹاک مارکٹ ے ہیں جو کسی شیرز اور ویڈ کے وہ مارکٹ سٹاک مارکٹ سے مارکٹ سٹاک مارکٹ انواری مارکٹس ہو cst ان اٹر کارکٹ اس مارکٹس toimیٹا کو살ز سٹاک сыسب کو حیمدٹ ٹو حیمد chwz تسارک ٹو حیمد ٹو حیمد گٹyl کر سٹاک کیوسٹ stock exchange لاتیں پھر investors ہیں جو کہ اس market میں non-bank institution insurance companies mortgage banks etc. Corporation mainly use capital market to fund long term products that they wish to undertake they use a commercial bank to deal with the mechanics of taking their offering to the market visually happens on a stock exchange. It is the investor who using commercial banks again will purchase the instrument that are being sold IPO کا پتہ ہے IPO کیا ہوتا ہے IPO کیا ہوتا ہے IPO کیا ہوتا ہے ناک ناک پوچھتے no idea IPO ہوتا ہے Initial Initial Public Offering Initial Public Offering IPO جب بھی کوئی کمپنی جو ہم نے یہاں پہ بات گئی کہ کمپنی کسی مارکٹ میں شیئرز اپنے بیچنا چاہتی ہے تو وہ جو شیئرز پرائمری مارکٹ کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے اس شیئرز کی خرید فروکس کو IPO کہتے ہیں Initial Public Offering کہ جس میں انویسٹرز اپنے پیسے IPO کے ذریعے سے فرانشل انسٹیٹوشنز کے ذریعے سے کمپنی تک پہنچا دیتے ہیں یہ جو ٹرانزیکشن ہے کرزہ debt کا مطلب کیا ہے کرزہ اور equity کا مطلب کیا ہے ملکیت ملکیت کرزہ یا ملکیت آپ کسی کمپنی کو پیسے دیتے ہیں تو وہ اسے پوچھتے ہیں اچھا یار یہ کرزے کے طور پر لے رہے ہو یا اس کے اگنس مجھے کوئی profit کا شیئر دو گئی یا کیا سر ہو گئی تو different instruments ہوتے ہیں کئی جگہوں پہ وہ bonds وغیرہ issue کرتے ہیں تو bonds کیا ہیں وہ کرزے کی صورت میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کچھ پیسے دے دیجئے وہ ہم آپ کو کچھ دنوں کے بعد واپس کر دیں گے اور جسی دیر ہم استعمال کریں گے پیسے اس کا آپ کو سود عطا کر دیں گے اور ملکیت کیا ہے جیسے شیئر ہیں آپ ہمیں پیسے دے دیجئے اور ہماری company میں مالک بن جائیں شیئرز کی صورت میں کیا ہے مالک بن جائیں آپ company کے مالک ہوں گے ہماری company کے اندر اتنی potential ہے کہ یہ business جب کریں گے تو بہت زیادہ منافع کمائیں گے تو یہاں پہ ملکیت میں کیا ہوتا ہے straight forward percentage define نہیں ہوتی کہ کتنا منافع ملے گا زیادہ مل جائے کام مل جائے نقصان ہو جائے ملکیت کے اندر لیکن کردے کے اندر کیا ہوتا ہے کردے میں ڈیٹ میں maturity period بھی define ہوتا ہے اور جو return دینی ہے آپ نے جو اس کے پر سود دینے ہیں وہ بھی define predefined ہوتا ہے جو دیگر کو پرشانج کیا کٹی ڈیٹ کو پرشانج دیگر دیگر کٹی کٹی ڈیٹ 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 مجھے گئے اس کے علاوہ جو ان کو انٹرسٹ ہے وہ تو ملے گا ہی ملے گا جو نومینل اماؤنٹ ہے سوربے کا بانڈ سا سوربے اس کو انڈوے ملے گا ہی ملے گا the bond belongs to the investor and they can keep them or trade them on the secondary markets ہم نے جو بات کی investor to investor secondary markets before trade کل سکتے ہیں on the equity side these instruments are common stocks preferred stocks or derivatives they are traded on stock exchange stock exchange are stock market these are thousands there are thousands of financial instruments that are being issued stock exchange is where buyer and seller interact each corporation is listed on different exchange means that it will publish the live prices that are being paid for the stock types of stocks کون سہیں دی شیرز کی تائپ کون سہیں ہیں کامل سٹاک کون سہتا ہے جو نارمال ہے جو بھی مالک ہے اس کو جتنے شیر نے اس کی اس کے شیرز کے حساب سے اس کو ملکیت اس کی ہے 10% شیر ہیں تو 10% اپنی کمپنی کا مالک ہے اور اگر ایک پرسنٹ شیر ہے ایک پرسنٹ ہنڈر پرسنٹ شیر ہے ہنڈر پرسنٹ اور یہ کامل سٹاک آپ کے پرائمری اور سیکھنڈری مارکٹ دونوں کے اوپر شیر ہوتے ہیں پہلے انیشلی آئی پی او جب ہوتا ہے تب پرائمری مارکٹ اس کے پاس سیکھنڈری مارکٹ پارٹ ہونرشپ آلسو رائٹھن پریبلیج سچ از وٹنگ پاور بھی اس کے پاس ہوتی ہے ابیلیجی ٹو ہولڈ اپوزیشن وہ ڈریکٹر بھی مان سکتا ہے اور وٹنگ پاور بھی ہوتی ہے کیونکہ وہ کمپنی کا مالک ہوتا ہے اسی طرح سے ڈیٹ کے میں تو انٹرس پیمنٹ کنفرم ہوتی ہے لیکن ایکوٹی کے بارے میں ڈیویڈنڈ ہوتا ہے ڈیویڈنڈ تب ملے گا جب کمپنی منافع کمائے گی اور کمپنی کی پالیسی کے مطابق ہائی ریسٹ فیکٹر انوال ہو جاتا ہے کامل سٹار کے اندر پرائیفہ سٹار can fluctuate greatly hold of the rank and the bottom of the scale if the company were to go in liquidation تو آپ کیونکہ مالک ہیں پہلے اگر کمپنی بینک رفت ہوتی ہے تو پہلے ان لوگوں کو پے کیا جائے گا جو کہ جن کی کے لائیبلٹیز کمپنی کے اوپر ہیں شاید ڈیویڈنڈ کریڈیٹرز ان لوگوں کو پہلے پہ آپ کو سب سے end پہ جو ایسر بچیں گے اس میں باقی لوگوں کو پے کرنے کے بعد پھر مالکوں کو پے کیا جائے گا پھر شیر ہولڈرز کو پے کیا جائے گا تو شیر ہولڈرز ایک تو ان کا انٹرس ریٹ کنفرم نہیں ہوتا ڈیویڈنڈ کے اوپر ڈیپینڈنڈ ہوتا ہے ڈیویڈنڈ کمپنی کی پالیسی اور کمپنی کے انوائرمنٹ کا مطابق چلتا ہے اور دوسرا ان کا لیکوڈیشن میں سب سے آخری حصہ ہوتا ہے اور باقی سب کو سب سے پہلے پہ کیا جاتا ہے لیکن ان کی پریبلیجز ہوتی ہیں یہ کمپنی کے اندر ووٹنگ کر سکتے ہیں کمپنی کے اندر کوئی پوزیشن ہولڈ کر سکتے ہیں وہ پریبلیجز ان کی مالک ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں ڈیوی ہیب پریفرنس شیئر پریفرنس شیئر کیا ہوتے ہیں پریفرنس شیئر ایسے شیئر ہیں جن کے اوپر جو ہم انسٹرومنٹ کامل سٹاک سے تو کچھ حد تک بیس رہی ہوتی ہے اس کے اندر اس کے اندر آپ کو ڈیویڈینڈ کہتے ہیں کہ ہم دیں گے کسی حد تک یہ سیمیلر ٹو ڈیویڈ انسٹرومنٹ ہیں ڈیویڈینڈز آر فکس ڈیوڈر ڈیوڈر ڈیوٹنگ رائٹ لیکن ان کو کو کوئی ووٹنگ رائٹ نہیں ملتے اور پریفرنس شیئر میں ان کا ڈیویڈینڈ کسی حد تک فٹس ہے اور وہ آپ کے جو کمپنی کے رینک ہائی کریں گے کامل شیئر سے کلیر ہے جی کوئی مشکل تو نہیں ہے اس تک اب تک کوئی جو ہم نے باتیں کی ہیں تو مشکل تو نہیں ہے جی سادہ سادہ سی باتیں کوئی زیادہ مشکل تو نہیں ہونی چاہیے چلیں لیٹس کنکلوڈ فا ٹو ڈی لیٹس میٹ ٹومارو انشاءاللہ اور کل کے دن اس کو ہم باقی چیزوں کو کمپیٹ کرتے ہیں اور ایک ہم اٹیمٹ جو ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جی نائن ٹو ٹو ٹین ہی جی اللہ حافظ موسیقی موسیقی